ہماری پردوی پر کئی لوگ رہتے ہیں آسامان اور سامان نے دونوں لیکن سامان کی طلاح میں آسامان لوگ کافی کم ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو ملوانے والے ایسے ہی آسامان اور عدبوت لوگوں سے جڑے رہے یہ ویڈیو کے اندھر تک ہمارے ساتھ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہم نہ بھولیں نمبر ٹین سلطان کاسن سلطان کاسن کا جنب 1982 میں ٹرکی میں ہوا تھا یوں تو سلطان اس پردوی کے سب سے لمبے آدمی ہے سلطان کی ہائٹ 2.51 میٹر یعنی 8.3 انچیس ہے اور ان کا ویڈ 135 کیجی ہے یوں تو سلطان کا جنب ایک عام بچے کی طرح ہوا تھا لیکن ان کے برین کے پیٹری گرین میں ٹیومر ہونے کے قارن ان کی ہائٹ بڑھتی ہی چلی گئی اور یہ آج دنیا کے سب سے لمبے آدمی ہے یوں تو سلطان کو بڑی بڑی باسکٹ بول ٹیموں سے آفر آئے لیکن سلطان نے اس چیز کو منع کر دیا اس فیلڈ میں اپنا کریئر نہیں بنا پائے جب آپ کو نید آتی ہے تو آپ وہاں چک لیتے ہیں ٹائم کتا موں کھول سکتے ہیں اتنا اتنا یا پھر اتنا یہ ہے فرانسسکو ڈیمنگو جو کی اپنے موں کو 17 سینٹی میٹر یعنی 6.69 انچیس تک کھول سکتے ہیں اور یہ اپنے موں میں آسانی سے ایک کولا کین کو رکھ لیتے ہیں اور یہ ہے دنیا کے ایک ماتر انسان ہے جو کی اپنے موں کو اتنا کھول سکتے ہیں اس لئے ان کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے نمبر 8 جوتی آمگے یوں کہ دنیا کی سب سے چھوٹی مئیلہ کہلانے والی جوتی کی عمر 25 سال ہے اور ان کی ہائٹ 2.1 انچیس ہے اس لئے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی مئیلہ کہلائے جاتی ہیں اس لئے 2011 میں ان کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ویسے تو جوتی ایک ابی نیتری ہیں جنہوں نے امریکن ہوررہ سٹوری میں کام کیا تھا جسے کی ان کی لوگ پریتہ بڑھ گئی تھی اور انہیں بگ باؤس سی این سکس میں ایک گیسٹ کے روپ میں بلایا گیا تھا نمبر 7 کم گوڈ مین اگر کسی انسان کو چوکہ دینے والی مئیلہ کی بات ہو تو بے شک کم ہی جیتیں گی امریکہ کی رہنے والی کم ایک بار ان کے سر میں چھوٹ لگ جانے کے قارن کچھ دن بعد انہیں پتا چلا کہ وہ اپنی آنکھوں کو عام انسان دوارہ جا دے نکالی جاتی ہیں پھر کیا ہوگا ہے تھی لوگ پریتہ ہو گئیں کہ انہیں امریکہ کی ٹی بی سو میں لوگوں کو حیران کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا ایسی ہی انوکی ایبیلٹی کے قارن ان کا نام گینیس ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا نمبر 5 ارون ٹریک وار یوں تو انڈیا کے میگنیٹ مین کہے جانے والے ارون لوئے کی کسی بھی وسطو کو اپنی اور آکر صد کر لیتے ہیں لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ لوئے کی کوئی بھی وسطو کو اپنی خریر سے چپکا سکتے ہیں لیکن ارون کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنی سکتیوں سے زیادہ خوش نہیں ہیں لیکن لوگ جب انہیں دیکھنے آتے ہیں تو انہیں کافی اچھا لگتا ہے نمبر 4 ایہوز فہاڈو میکسیکو کے رہنے والے اس آدمی نے اپنے اتیادے بالوں کے قارن سارے دنیا کو چوکا دیا تھا جب اس بات کا پتہ سب لوگوں کو چلا تو کچھ نیوز والے تو انہیں بیئر وولپ کے نام سے بھی جاننے لگے اور یوز کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جیون کافی کٹھن دور سے گجرا ہے جس سے کہ انہیں اپنی پڑھائی میں بھی کافی دکتیں آتی تھی جس کے قارن انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی سکول میں بھی اس کو سب پریشان اور مجاک اڑاتے تھے ان کی ایسی کنڈیشن اتنی ریئر ہے کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے دنیا میں صرف پچاس لوگی اس بیماری سے گرست ہوتے ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی ایک عام جیون جینا چاہتے ہیں اسی لئے انہیں اب ان چیزوں کا کوئی بھی برا نہیں لگتا نمبر تری ابول بہنجر ابول کی عمر پچیس ورز ہے جو کی ایک بہت ہی ریئر ڈیجیز سے جوج رہے ہیں جس کا نام ہے دٹری مین اس ریئر کنڈیشن میں ہاتھ اور پیروں سے ایک پدارت اگرے لگتا ہے ڈاکٹروں کا مانے تو یہ پردوی حسر چار لوگ اس بیماری سے پیڑے تھے ہیں ڈاکٹروں نے ابول کے ہاتھ اور پیر سے ایک بار اس پدارت کو نکال بھی دیا تھا ڈاکٹروں کو لگتا تھا کہ یہ بیماری کا علاج ہے پر کچھ سمیواز اس کے ہاتھ اور پیروں سے یہ پدارت فرسے ہوگنے لگا ڈاکٹروں کا مانے تو اس بیماری کا ابھی کوئی علاج ممکن نہیں ہے نمبر ٹو پرانسو چلندر کا رہنے والا یہ آٹھ سال کا بچہ اپنے گاؤں میں بھگوان گنیش کے نام سے جانا جاتا ہے اور گاؤں والے بھی انہیں بھگوان کی طرح پوچھتے ہیں پرانسو جن سے ہی ایسی کنڈیشن سے جوج رہے ہیں جس میں کی آنکھوں کا آکار کافی چھوٹا اور سر کا آکار کافی بڑا ہوتا ہے پرانسو کو چلنے فرنے میں بھی کافی تکلیفیں ہوتی ہیں پرانسو کے پاپا انہیں گنیش کہہ کے بلاتے ہیں اور پرانسو بھی اپنے اس کنڈیشن سے کافی خوش ہیں نمبر ون لودیانہ میں رہنے والے جسپی سنگھ کالرا جو کی وارا ورس کی آئیو سے ہی یوگا کر رہے ہیں اس کے فلسرو یہ ہے اپنے سریر کو کسی بھی آکار یا کسی بھی دسامیں توڑ مروڑ سکتے ہیں جو بھی انہیں دیکھتا ہے وہ اچھلچ میں پڑ جاتا ہے جسپیس بتاتے ہیں کہ وہ جنس ضرور سے ایسے نہیں تھے لیکن یوگا میں پیکٹس کرتے کر کے وہ ایسے کتاب پہ پہنچے ہیں جسپیس آسانی سے اپنی گردن کو 180 ڈگری پہ روٹیٹ کر لیتے ہیں اور اپنی ٹھوڑی کو کمر سے ٹچ کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو 360 ڈگری پہ گھوما کے آگے پیچھے کرنے میں شکشم ہے ایسے آرچر جکت پر کرتبوں کے پلینام انہیں انڈیا میں روڑ مین کے ٹائٹن سے بھی جانا گیا ہے اور ان کا نام لمکا ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے جس میں کی انہیں نو بون میں ان کے نام سے سمبودھ کیا گیا ہے انڈیا ورلڈ ریکارڈ میریکل ورلڈ ریکارڈ یا یونیورسل ورلڈ ریکارڈ میں انہیں روڑ مین کے نام سے جانا جاتا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریش کرنا نہ پھر